بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئل گلینڈ بلاک ہونے کی وجہ سے آنکھ پر خصوصاً پلکوں کے آس پاس سرخ رنگ کا دانا نکل آتا ہے یہ دانا بیکٹیریاز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکثر ان دانوں کا صحت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے اور کسی طبی علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے لیکن اس کا نکل آنا چہرے پر بد نما لگتا ہے اور تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے آنکھ کا دانا خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر صفائی کا خیال اور احتیاط نہ رکھی جائے تو یہ بگڑ کر بینائی کو بھی متاثر کر سکتا ہے آنکھ میں دانا ہو جائے تو آنکھ کو مسلنے سے گریز کریں ماہرین اس عمل کو خطرناک قرار دیتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں اگر ایسا کرنا ضروری ہے تو پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں پھر نرمی سے آنکھوں پر انگلیوں کی مدد سے مساج کریں سوری تدابیر کے لیے آنکھوں کو تھنڈے پانی سے اچھی طرح دھولیں آنکھوں کو بہتے پانی سے دھویں یعنی آنکھ کو نلکے کے نیچے کر لیں کپڑا نیم گرم کر کے آنکھ پر رکھ لیں شہد کو سرمے والی سلائی کی مدد سے آنکھوں میں لگائیں ارکے غلاب آنکھوں میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اس کے علاوہ چند مفید پوٹکے بھی ہیں جن کو استعمال میں لاکر اس تکلیف سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے نمبر ایک حلدی کا استعمال حلدی ایک قدرتی انٹی بائیوٹک ہے ایک چائے کا چمچ حلدی کو دو کپ پانی میں ڈال کر اتنا اُبالے کے پانی آدھا رہ جائے اس محلول کو بریق کپڑے میں چھان لیں اور تھنڈا ہونے پر آئیڈ راپر کے ساتھ دن میں تین بار آنکھوں میں ڈالیں نمبر دو دھنیے کے بیج ایک چائے کے چمچ دھنیے کے بیج کو ایک کپ پانی میں ڈال کر اُبال لیں پانی کو تھنڈا کر لیں چوبیس گھنٹوں میں اس کے ساتھ اپنی آنکھ کو اس سے تین مرتبہ دھولیں نمبر تین ٹی بیگز ٹی بیگز کو گرم پانی میں ڈالیں پھر اسے تھنڈا ہونے دیں اور آنکھ پر لگائیں ایسا کرنے سے دانا ٹھیک ہو جائے گا نمبر چار ایلو ویرہ کے پتے آنکھ کے دانے کے لیے ایلو ویرہ کا پتہ انتہائی مفید چیز ہے ایلو ویرہ کو کاٹ کر اس کے بادے کو آنکھ میں دانے والی جگہ پر لگائیں جلد اپنی مشکل سے نجات حاصل کر لیں گے نمبر پانچ گرم پٹی کا استعمال کسی صاف کپڑے کو گرم پانی میں بھگو کر اسے اپنی آنکھ پر دانے والے حصے پر لگائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو گرم پٹی کو پانچ سے دس منٹ تک آنکھ پر لگا رہنے دیں اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا دانا جلد ٹھیک ہو جائے گا بلکہ آپ کو وقتی سکون بھی ملے گا نمبر چھے آلو کا استعمال ایک آلو کو اچھی طرح دھونے کے بعد باریک کاٹ لیں اسے کسی باریک کپڑے میں ڈالیں اور کپڑے کو آنکھوں پر چند منٹ تک لگائیں اس کے بعد آنکھ کو نیم گرم پانی سے دھولیں یہ عمل دن میں دو سے تین بار کریں نمبر ساتھ امرود کے پتے امرود کے چند پتوں کو دھولیں اور گرم پانی میں بھگو کر آنکھ کے اوپر لگائیں دس منٹ تک لگا رہنے دیں یہ عمل بھی دن میں دو سے تین بار کرنے سے آپ کا دانا ٹھیک ہو جائے گا موسیقا